بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے تندوری گوبی جو کھانے میں بہت ہی مزے دار ہے اور بنانے میں بھی بہت آسان ہے آئیے گوبی کو تندور میں بھن جانے کے بعد ایک خاص قسم کا ذائقہ آتا ہے جو مزے کو دبالا کر دیتا ہے تندوری گوبی بنانے کے بعد آپ کنگ کوک کے نام سے جانے جائیں گے یہاں ہم لیں گے تین میڈیم سائز کے گوبی کے پھول ایک ٹوماٹر ایک پیاز سبز مرچ اور لہسن کے جوہے مسالہ تیار کرنے کے لئے ہم نے ایک چمچ گھنیے کا آزا چمچیں اس میں ڈال لیں گے ہلڈی پورڈر ایک چمچ ہم اس میں پی سی ہوئی لال مرچ جال لیں گے ایک چمچ اس میں نمک کا جائے گا اور پانسے چھے عدد لہسن کے جوہے ہم اس میں ڈال کر اسے چھترہ کوٹ لیں گے اور ایک چمچ ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا سو گرام ہم نے آئل گرم کر کے اس میں ڈال لیا تاکہ لیسن کی سمیل ختم ہو جائے اب ہم اس میں ڈال کریں گے پیاز ٹومٹر اور سبز مرچ کا پیسٹ اسے اچھی طرح حل کر کے ہم گوبی کے جو میڈیم سائز کے پھول لیے تھے اسے بیری نیٹ کر کے رکھ دیا ہے اسے کام سکام بارہ گھنٹوں کے لیے رکھ دیں اس کے بعد اوون میں یا تندور میں اسے فرائی کریں اب ہم دوسرا مسالہ تیار کرتی ہیں پیاز ٹومٹر گھی اچھی طرح گرم کر کے اس میں ڈال لیں گوبی کو بھریق ٹکڑوں میں کٹ لیں مسالہ ہاف پرائی ہو جائے تو اس میں گوبی کے بھریق کٹے ہوئے ٹکڑے ڈال لیں اسے اچھی طرح بھون کر اس میں زیرہ ڈالیں چار سے پانچ منٹ بھون جانے کے بعد اس میں علو ایڈ کر دیں دس منٹ کے لیے دم پر رکھیں الحمدللہ یہ تندوری کو بھی پک کر تیار ہوگی ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل پوسٹ لائک سبسکرائب اور ایک سوٹا سا کمنٹس لازمی کا